وفاداری پر شکوک و شباط یا فارول بلاک بننے کا خدشہ تحریک انصاف کا سینٹ انتخابات سے قبل پارٹی ارکان سے وفاداری کا حلف لینے کا فیصلہ ذرائع کے مطابق قوم اسمبلی خیبر پختنخواہ پنجاب اور سندھ اسمبلیوں کے ارکان سے ایڈیالہ جیل کے باہر وفاداری کا حلف لیا جائے گا وفاداری کا حلف تام پیپر کے ذریعے لیا جائے گا مزید تفصیلات جانتے ہیں فہیم اختر سے جی فہیم بتائے گا اس متعلق دیکھیں تحریک انصاف نے یہ تحسلہ کیا ہے کہ جو ان کے ارکان اسمبلی ہیں ان کے سینٹ انتخابات سے پہلے وفاداری کا حلف جو ہے وہ لیا جائے گا ارکان قومی اسمبلی خیبر پختنخواہ پنجاب اور سندھ اسمبلی کے جاراکین ہیں وہ ایڈیالہ جیل کے باہر اپنی وفاداری کا حلف جو ہے وہ دیں گے پارٹی کے عزت کا پنجاب خیبر پختنخواہ کہ جو ارکان سے رابطے جو ہیں وہ شروع ہو چکے ہیں ایڈیالہ جیل کے باہر پارٹی سے وفاداری کا حلف لینے اور احتجاج بارے بھی اگاہ کر دیا گیا ہے گزشتہ روز جو تحریک انصاف کی پور کمیٹی کا اجلاس ہوا تھا اس اجلاس کے اندر یہ فیصلہ کیا گیا تھا کہ ارکان جو ہیں وہ ایڈیالہ جیل کے باہر جمع ہوں گے اور وہاں پر اپنی پارٹی سے وفاداری کا حلف جو ہیں وہ دیں گے ایڈیالہ جیل کے باہر احتجاج کی تیاری کی بھی دائیہ جاری کر دی ہیں اور وفاداری کا حلف شیفان سے ذریعے جو ہے وہ لیا جائے گا جبکہ ایڈیالہ جیل میں آئی ایس ایف جو کی انصاف سوڈنس پریڈیشن تحریک انصاف کی زیادی تنظیم ہے اس کو بھی بلایا جائے گا ٹھیک ہے آئی ایس ایف کو بھی بلایا گیا ہے فہیم اقتر شکریہ آپ کا